اینکے سنگ سر میں آپ سے یہ سمجھوں گا گھاٹی میں بہت زیادہ دلچسپی بی جے پی میں ابھی تک تو نظر نہیں آ رہی ہے وہاں کے ووٹرز کی دوسری چیز راشد دلویگ جو ایک کمیٹ کہہ رہے تھے تین سو ستر کا خامیازہ کیا کانگرس کو ابھی بھی تین سو ستر کا ملال ہے یا اسے ابھی بھی زندہ رکے چلتی ہے اور سیف پلے کر رہی ہے تین سو ستر تو اب واپس کانگرس اگر پورا طور پہ آ جائے تو بھی واپس نہیں کر سکتی کیونکہ اس کے کانسٹیوشنل جو میکنیزم ہے اس میں واپس ہونا بہت ہی مشکل کام ہے لیکن خیر یہاں پہ آپ دیکھیں تو بی جے پی پی پھر اسی ٹریپ میں پس رہی ہے خریانہ آپ نے لوس کیا سب سے پروسپر اسٹریٹ تھا اگریکلچر اوریینٹڈ تھا اور دلی کے بغل میں ہونے زیادہ ٹاپ کارپوریٹ ہاؤسز وہاں پہ تھی آپ انڈسٹریلائیزیشن بہت اچھا وہاں پہ کر چکے تھے اور کانگرس نے بھی کیا تھا بی جے پی نے بھی وہاں پہ آپ جب ہار رہے ہیں تو پورے دیش کے گورننس کے لیے ایک میسیز ہے کہ بی جے پی میں کمی کیا تھی اس گورننس میں بی جے پی کے جس کی وجہ سے وہ ہارے آخر بی روزگاری کیوں نہیں کانٹرول ہوئی یہ تو انڈسٹریل ایریہ ہے دلی کے ٹھیک بغل میں ہے اور آپ کے اپنی ستہ دس سال رہی ہے آپ کیا وہاں لائنڈ آرڈر کانٹرول نہیں کیا جس کے ویسے انڈسٹریل ہاؤسز بھاگ گئے کیا آپ نے مہگائی کو کانٹرول جو کرنا تھا یہ نہیں کر پائے جبکہ دلی میں آپ جانتے ہیں کہ دلی سے سب کچھ بغل میں ہی ہے اور آپ راشن بھی بیج سکتے تھے سبجیاں بیج سکتے تھے لیکن ہریانہ میں مہگائی چرم پہ تھی اس کے علامہ کسانوں کا اگریڈین ڈسکریس جو تھا وہ زبردست تھا تو اس کا مطلب ہے کہ بیجے پی کوئی جو آسٹریش لائک اپروچ ہے ستر مرگی اپروچ ہے اس سے اب آپ جمہو کشمیر چلے گئے وہ صحیح کا وکاس نے کہ ان کی ساری چندہ جمہو کشمیر کو ہے ارے آپ نرباد روپ سے آپ دو ہزار جب سے یہ دو ہزار انیس سے شروع ہوا ہے ساری شکتی تو لیفٹینٹ گورنر کے پاس ہے تو کیوں نہیں گھاٹی میں وہ ڈیولمپنٹ اور مجھے یاد ہے کہ میں نے خود کہا تھا کہ منوز سینہ میں بیعکتی کا دروپ سے بھی جانتا ہوں کہ ایک اچھے پرساسک ثابت ہوں گے اور وہاں پہ آپ نے ڈیولمپنٹ جو کیا آخر گھاٹی کو متاثر کیوں نہیں کیا تو اب آپ ستہ میں آ جائیں گے جوڑ توڑ کے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بڑا بھاری کام کر لیں گے اگر آپ نے فل فریڈم پہ ڈیولپنٹ ٹھئی کیا تو اب تو آپ کے پاس اسیملی ہے اسیملی میں ایک بیچنگ اپوزیشن فورس رہے گی اگر آپ جوڑ توڑ کے سرکار بھی بنا لیں تو آپ سرکار کے پرتی جیادہ انٹریسٹیڈ ہے یہ نہیں دیکھ رہے کہ وہ غلطیاں کیا ہیں جو مہاراست کے لیے صدارے جھارکان کے لیے صدارے یا دلی کے لیے صدارے تو بی جی پی کی یہی پرابلم ہے کہ وہ ستہ بے کس طرح ملے گی یہ ان کے ان پرکانے اس میں جیادہ بھی انٹریسٹ ہو جاتا ہے گلتیاں نہیں ڈھوڑتی ہار کے بعد کہ یہ یہ گلتیاں تھی اور اس میں گلتی کس کی تھی کیندر کی بھی تھی راجی کی بھی تھی راج نے لائنڈ آرڈر نہیں بیٹین کیا کیندر نے بے روزگاری ختم نہیں کیا اور باہول ایسا نہیں بننے دیا کسانوں کے لیے مس پی آج تو کانگریس کے لیے راشد سے راشد ہمارے مطر ہے میں یہی پوچھنا چاہتا تھا کہ کانگریس کے لیے اب چیلنج کیا ہوگی آپ نے تو دو تیہائی بہومت سے لے لیا سرکار تو لگ بگ بنے جا رہی ہے لیکن اب آپ کے لیے وہ چیلنج کیا ہے اور وہ چیلنج یہی ہے کہ کیا آپ اپنے ہاں ریونیو جنریٹ کر پائیں گے لوکل لیول پہ اور تب کسانوں کے مس پی کو واقعی ریمیونیریٹیو دے پائیں گے چوبیس سو روپیہ گہوں کا دے پائیں گے اگر آپ یہ کر لیتے ہیں یا law and order بڑھیا کر کے industrial houses کو آج کیا بات ہے کہ گجرات میں جا رہی ہے جتنی بھی semi conductor کی ہے اس کو موڈی جی گجرات لے جا رہے آپ ضد کہیے کہ ہم اچھا باہول دیں گے آپ industry لے آئیے تو کیا آپ بے روجگاری تو کانگریس اگر یہ ہریانہ میں کر لے تو اس کے لیے national level پہ ایک message جائے گا تو دولوں کے لیے ہے میں نے اسی لیے کہا کہ BJP اپنی گلتیاں نہیں سودھار رہی ہے کانگریس کو اس سے سیکھ لے کے اب نیا جو governance دے گی جیسے ہریانہ میں تو کیا کرنے جا رہی ہے یہ ہمیں دیکھ کے national level پہ سوچنا ہوگا کہ کانگریس واقعی کتنا کر پائے گیا اور یہ جو سوال آپ نے اٹھایا اکھل چودری ہمارے ساتھ جڑے ہوئے کانگریس کے پرابقتہ انہی سے میں سیدھا اس کا جواب لے لیتی ہوں کہ یہ تو ٹھیک ہے کہ جشنہ بھی مننے لگا ہے آتی اتصاہ کا موقع مل گیا ہے وہ دس سال کا جو سوکھا تھا وہ ختم ہو گیا ہے لیکن وہ چالنجز جو سوال یہاں پر انکی سر نے اٹھا ہے اکھل جی آپ سے اس پر کوئی ایک ریاکشن چاہوں گے پھر منود سر کا رکھ کریں دیکھیں اب یہ جڑا تو ایک بار واپس ریپیٹ کر دیتے کون سی باتوں کا نہیں نہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ایم ایس پی کا کیا ہوگا اب آپ دو تیہائی بہومت لے کر آ رہے ہیں کسانوں کے ان مدوں کا آپ کیا کریں گے کیسے ان چنوٹیوں سے آپ پار پائیں گے جس سے بی جے پی اپنا خامیازہ بھگت رہی ہے دیکھیں پہلی بات تو ہم جب ابھی سرکار میں ہریانہ میں آئیں گے اور کشمیر میں آئیں گے ہریانہ کے اندر ہم جو بھی کسان ڈلی میں آنا چاہتے ہیں اور اپنی بات رکھنا چاہتے ہیں چاہی یونین گورورنٹ سے چاہے کسی اور گورورنٹ سے ڈلی آنا چاہتے ہیں کہیں پہ بھی جانا چاہتے ہیں تو ہم ان کو روکیں گے نہیں ان کے اوپر بندوکیں نہیں تانیں گے اور ان کو ماریں گے نہیں پہلی بات تو یہ ہے اور نہ ہے ان کے راہ میں ہم لوگ کوئی ایٹ بچائیں گے نہ پتھر بچائیں گے نہ صولے بچائیں گے جہاں تک امیس پی کیا سوال ہے ہاں ہم نے ہریانہ الیکشنز کے ہمارے جو منیفیسٹوں میں سٹیٹ کے لیے جو جاری کیا ہے اس میں ہم نے بتایا ہے کہ ہم مسپ کو لے کر لیگل گیارنٹی دیں گے یعنی ہر ایک کسان کو مسپ پہ فصل بیچنے کا ایک لیگل رائٹ ہوگا اور یہ ہم نے مسپ کا جو ہمارے منیفیسٹوں میں بتایا ہے تو اس میں تو کوئی دوسری دورائے ہو نہیں سکتی یہ ہو نہیں ہونا ہے مسپ پہ لیگل رائٹ ایشو نہیں ہے مسپ پہ سیٹو فارمولے سے کمپریہنسیف کاسٹ کا جو فارمولا ہے جس کو کانگریس ایڈوکیٹ کرتی ہے کہ بھائی ایٹو ایف ایل فارمولے پہ نہ دیجئے سیٹو پہ دیجئے تو کیا سیٹو پہ آپ نے کچھ نہ کریا جو سیٹرل گارمنٹ نے مسپ دی ہے اس سے بونس آپ دے کے آپ سیٹو فارمولے سے میک اپ کر سکتے ہیں تو کیا ہریانہ میں کسانوں کو آپ کمپریہنسیف کاسٹ مطلب سیٹو فارمولے پہ دینے کا اناؤنسمنٹ کریں گے تو یہ کشام کے لیے ہو جائے گا اسی طرح بے روزگاری کے لیے نئی دسپیز بانے کے لیے کیا کریں گے یہ آپ کے لیے چیلنج ہے دیکھیں ابھی جب سرکار بنی نہیں ہے اور ابھی صرف فریزلٹ آ رہا ہے تو ابھی میں آپ کو ابھی پریمیچورلی تو کچھ کمنٹ نہیں کر سکتے ابھی ابھی آپ نے چھلاو میں یہ سارے کمنٹ کیے ہریانہ کے کچھ سوچ کے تو آپ نے یہ بات کیا ہوں گے ہم نے جو منفیسٹوں میں جو بات کری ہے وہ ہے کہ ہم لیگل گیارنٹی دیں گے جی کمپلیٹ کر لیجی آپ جی اور جہاں تک دیکھیں آپ جو بات کریں کون سا فورمولا اپلائی ہوگا it is too premature to comment on it بٹ کیونکہ ہم لوگ سوامی ناتھن آیوک کے دوارہ دیئے گئے سجاؤں کی سمان کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ سوامی ناتھن آیوک نے جس طرح سے بات رکھی تھی اپنی اور اسی طرح سے دیش کے کسان کو بھی اور خاص طور سے ہریانہ کے کسان کو وہ ملنا چاہیے تو وہ اس میں ہو گئی بٹ ابھی کیونکہ کون سا فورمولا اپلائی ہوگا یہ بات کرنا میرے خیال سے ٹھیک نہیں ہوگا لیکن ہاں کیونکہ مس پی کی گیارنٹی ہے تو ایک ہرڈل جو تھا وہ تو ہمارے کسانوں نے پار کر لیا ہے کانگریس کے جیت کے ساتھ میں نہیں ٹھیک ہے لیکن جو سوامی ناتھن آیوک کی آپ بات کر رہے تھے نا اسی کا کمنٹ کرتے اینکے سنگھ سر وہی کہہ رہے تھے کہ سی ٹو اسی فارمولا کا سجائے ہوا ہے اور وہ آج کا تو ہے نہیں لیکن اس میں پہلہ پس کہا گیا ہے پیج نمبر 45 پہ ویٹے ڈیوریج ویٹے ڈیوریج جو ہوتا ہے وہ سی ٹو فارمولا اپلائی ہوتا ہے تب ہی آتا ہے تو سی ٹو فارمولا میں کچھ آپ کو زیادہ نہیں کرنا ہے اس میں کاسٹ آف لینڈ کا انٹریسٹ یا کرایا بس اتنا ہی جوڑنا ہوتا ہے تو کانگریس کو چکی پہلے وعدہ کر چکا ہے تو اب آپ کو گورننس پہ وی میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کے واس چیلنج کیا ہے کسانوں کے لیے یہ چیلنج ہے کہ آپ بونس دے کے ان کو سی ٹو تک لے آئیں اور اسی طرح سے لائنڈ آرڈر بیٹھر کر کے آپ انڈسٹریل ہاؤسز کو لے آئیں جو دلی کے بغل میں ہونے سے آپ کو سوویدہ آئے تو ایک موڈل گورننس آپ کو دینا ہوگا ورنہ یہ جو آپ کو ملا ہوا ہے یہ دو منٹ پہ واپس ہو جائے گا کیونکہ آپ کے برقس بی جے پی ایسی طاقت وار پارٹی کھڑی ہے بلکل ٹھیک بات کہہ رہے ہیں آپ کی جو ہم نے وعدہ کیا ہے مینی فیسٹوں میں جیسے آپ نے خود بھی جو پیج نمبر 45 بتایا تو وہ سب تو ہماری ذمہ داری ہے اس سے تو وہ تو ہونا ہی ہونا ہے اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے اور جہاں تک انڈسٹریز کی بات ہے چاہے ہریانا اسے ادھر انفرسٹرکچر کی چاہے وکاس کاریوں کی بات ہو تو آپ نے دیکھا ہے کہ دوزار چودہ سے پہلے جب نو سال کے لیے دس سال کے لیے ہماری سرکار ہوتی تھی بھردہ ساپ کے چیف منسٹرشپ کے دوران تو اس ٹائم پہ جو آج کا ہریانا چاہے وہ ہمارے جتے بھی روڈز ہوں ہائی ویز ہوں چاہے شہری انفرسٹرکچر ہو چاہے گورنمنٹ کے سواستے کے ایڈکیشنل انسٹیوٹس ہو تو وہ اس ٹائم کا ہی جو ہمارا کانگریس پارٹی کا بنایا ہوا ہریانا ہے اس کے فروٹس آج تک کھائے جا رہے تھے جو بیجے پی نے بھی اس کے فروٹس کھائے لیکن بیجے پی آگے کچھ کرنی ہی پائی تو اب ہی ہمارے کو اگر واپس موقع ملا ہے تو افکوز وہ ہم جو وکاس کاریوں کی جو گتی تھی جو روک گئی تھی وہ اس کو واپس سے اسی گتی میں کنے کی کوشش کریں گے جو روک گول مول تھوڑا سہیں ہیں آپ پر جواب دے رہے ہیں آنکھے چودری جی لے کہ منود سر بھی کچھ ریاکٹ کرنا چاہ رہے ہیں منود سر دیکھیں میرے کو لگتا ہے کہ کانگریس کے سامنے جو سب سے بڑا چیلنج ہوگا وہ یہ ہوگا کہ کانگریس نے جو گارنٹی الیکشن کے ٹائم دی ہیں وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہر مہیلا کو دو ہجار روپے پرتی ماہ ملے گا دوسرا یہ ہے کہ پانچ سو روپے میں یہ گیس کا سیلنڈر دیں گے تیسرا یہ ہے کہ سرکاری کرمچاریوں کو اوڑ پنشن سکیم دیں گے اور اس کے علاوہ دو لاکھ یہ لوگ پکی نوکریاں دیں گے اب آپ دیکھئے کہ آج کی ڈیٹ میں ہریانہ کے اوپر قریب قریب چار لاکھ کروڑ کا کرجہ ہے تو ایسے میں یہ دو ہجار جو پرتی ماہ دیں گے اس کا کیا ایمپیکٹ ہوگا وہ ابھی ہمیں نہیں معلوم اور وہ کہاں سے دیں گے دوسری چیز یہ ہے کہ جب یہ اوڑ پنشن سکیم کی بات کرتے ہیں تو اوڑ پنشن سکیم کو ہٹانے والے منمہون سنگھ تھے اور نیو پنشن سکیم منمہون سنگھ کے ٹائم پر آئی تھی وہ اس لیے آئی تھی کہ جو نیشنل ایکس چیکر ہے بھارت سرکار اور جو سٹیٹ گورنمنٹ ہے وہ اس کا خرچہ سہین نہیں کر پائیں گے اور اگر ہم دیکھیں اگر میں نے ہریانہ کو سٹڈی نہیں کرا کی ہریانہ میں اس کا ایمپیکٹ کیا ہوگا لیکن اگر میں پورے دیش کی بات کروں تو ٹوٹل ایمپیکٹ اس کا چار پانچ لاکھ کروڑ کے قریب پڑتا ہے اوڑ پنشن سکیم کا تو یہ میری خیال سے ایک ایسی چیز ہیں ان کے وعدے ہیں اس کو کس طریقے سے کریں گے یہ میرے کو سمجھ نہیں آتا اور اگر ہم اسٹیٹ کی فائنیشل ہیلتھ دیکھیں آج اسٹیٹ میں بھلے ہی چار لاکھ کروڑ کا کرجہ ہے لیکن ہریانہ کا جو جی ڈی پی ہے وہ کافی زیادہ ہے تو اس کارنڈ سے چار لاکھ کروڑ کے کرجے کو بھی ہریانہ اسٹیٹ ٹولریٹ کر سکتا ہے لیکن اگر یہ سارے دو ہزار روپے پرتی مہا اور یہ سارے کے سارے جو اگر یہ ساری کی ساری چیزیں یہ لوگ لے کر آتے ہیں تو سرکار تو ہریانہ کی جو فسکل ہیلتھ ہے تو وہ سب سے پہلے اثر اس پہ پڑے گا اور یہ میری خیال سے یہ ان کے اوپر ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا انہوں نے تو وعدے اور بھی کیے ہیں کہ ہر گریب کو سو روپے ہر گریب کو سو گچ کا پلوٹ ملے گا اور مطلب میں تو دیکھا تھا کہ election کے ٹائم پہ جو ان کے کارے کرتا تھے وہ اپنا بانٹتے تھے پڑچے پڑچے میں بلکل ہی نام پتہ اور یہ سب کہا پلوٹ ملے گا وہ ساری چیز ہوتی نیوز نیشن اب واتسپ پر خبروں کی تازہ اپ ڈیٹ کے لیے نیوز نیشن کے اس qr کوڈ کو سکین کریں